موڈی جی ہم سے ہماری وفاداری پوچھتے ہو تو اس سے بڑھ کر اور کیا وفاداری ہو سکتی ہے کہ جب تم نے ہماری مسجد ہم سے چھینی تو ہم ناراض ہوئے لیکن اتنا بڑا احتجاز ہم نے نہیں کیا جب تم نے کشمیر میں ظلم اور زیادت ہی کی تو ہم نے اپنی ناراض کی جتائی لیکن اتنا بڑا احتجاز ہم نے نہیں کیا جب تم نے ٹرپل تلاف کے نام پر ہمارے شریعت کے اندر چھیر چھار کرنے کی کوشش کی تب بھی ہم ناراض ہوئے لیکن اتنا بڑا احتجاز نہیں کیا لیکن اگر یہ ملک سے ہمیں الگ کرنے کی بات تم سوچے گے بھی تو دیکھو ایسا منظر پورے ملک میں تمہیں دیکھنے کو ملے گا ایک بات ایک بات اچھی طرح سے کان کھول کے سن لو یہ خانون تم لاؤ گے اپنے بلبوتے کے اوپر کی میرے پاس تین سو سارے تین سو کے آکڑے ہیں ایمپیز ہیں میں کچھ بھی خانون لے کر آ سکتا ہوں لیکن جس دن تم میرے پاس کاغذات ماننے کے لیے آئے گے یقین مانو میں تمہیں اس خبرستان میں لے کر جاؤں گا جہاں پر میرے باپ دادا دفن ہے اور وہاں کی مکتی تمہیں دوں گا وہاں کی مکتی تمہیں دوں گا اور بتاؤں گا کہ یہ ہے میرے کاغذات میرا ملک یہ تھا اس ملک کے اندر میں پیدا ہوا تھا اور انشاءاللہ 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 اسی ملک کے اندر میں دفن بھی ہوگا میرے بھائیوں مجھے معلوم ہے کہ شید کی دہار کا انتظار آپ لوگ کر رہے ہیں اور اتنے سارے آئے ہیں تو خانی ہاتھ بھی تمہیں جانے نہیں دیں گے کچھ نہ کچھ تو ہم ضرور دے کر جائیں گے انشاءاللہ بس جاتے جاتے ایک نعرہ میں چاہوں گا آپ زوردار طریقے سے دونوں ہاتھ اوچھے کر کے اٹھائیے اور پیغام دیجئے اس ملک کے وزیر آزم کو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ہندوستان ہندوستان بہت بہت کچھ دیر پہلے جب اسٹیج کے اوپر ہماری بہنیں دھولتاشے لے کر نعرے لگا رہی تھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ دنیا کے اندر ایسا کوئی وزیر آزم نہیں ہوگا جو کرسی کے اوپر بیٹھا ہے اور اس ملک کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ موڈی تو نوجوان چلا رہے ہیں مردہ بات اتنا ضمیل تو میرے حساب سے شاید ہی کوئی ملک کا وزیر آزم ہوا ہوگا اگر ذرا سی بھی شرم ہوتی اتی سی شرم اگر ہوتی تو کہتا کہ میں سی اے بھی واپس لے رہا ہوں ان پی اے بھی واپس لے رہا ہوں اور میں دوبارہ چائے بھی اس میں کیلئے چلا جا رہا ہوں لیکن نہیں لگے ہوئے ہیں میں سب سے پہلے تو اس ملک کے اندر جتنے بھی شاہین باغ بنائے گئے ہیں ہماری بہنوں کو میں سلام کرتا ہوں جو میدان میں ڈٹی ہوئی ہے ورنہ لاملیلہ میدان سے ہم نے مردوں کو شنوار اور ڈپٹہ پہن کر بھاگتے ہوئے دیکھا ہے اتنے مہینے سے اتنا بوال چل رہا ہے پورے ملک کے اندر ملک کے باہر بھی بوال چل رہا ہے ہر کوئی آندورن کر رہا ہے میں آج میرے خائد بیرشتر اصد الدین اویسی صاحب سے یہ انتجا کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ اعلان کر دیجئے گا اصد بھائی اعلانے دیجئے خانون سی اے کا ان سی آر کا یا ان پی اے کا جو خانون دے کر آئے اگر کوئی دستاویز ہم سے آ کر پوچھے گا تو ان کو جواب دینا گھنٹا لے کیونکہ سیدھی طریقے سے اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو انگلی تیڑی کرنی پڑتی ہے جو بھاشا انہیں سمجھ میں آتی ہے وہ بھاشا میں جواب دینے کی ضرورت ہے مجھے آج اس بات کی خوشی ہے کہ پورے ملک کے اندر اگر اس قانون کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے تو صرف ایک مذہب صرف مسلمان سڑکوں کے اوپر آیا نہیں ہے مجھے خوشی ہوتی ہے جب کپیل پاتیل جیسے بھائی بھی ہمارے ساتھ میدان میں کاندھے سے کاندھا لگا کر کھڑے ہوئے ہیں ہماری دلید بہنیں مراکھا سماج اوپیسی سماج کے ہمارے بھائی بہن سبھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں مودی صاحب اور عمیر شاہ صاحب تو سوچ رہے تھے کہ اس قانون کے ذریعے ہم ملک کو کمزور کرنے چلیں گے ہم تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں مودی جی آپ نے اس ملک کو ایک نئی راہ دکھائی ہے اور پورا ملک ایک بار پھر سے ایک طاخت بن کر کھڑا ہوا ہے ارے سرکاریں آئے گی سرکاریں جائے گی مودی صاحب اس غلط قیمی میں مت رہیے گا کہ حکومت پانچ سال کے لیے آئی ہے آپ کی زندگی بھر کے لیے آپ وزیر آزم نہیں ہے وہ دور دور نہیں وہ وقت دور نہیں اگر اسی طرح سے اگر اس حوم کے ساتھ کھیلتے رہے تو وہ دن دور نہیں انشاءاللہ 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 دوبارہ تمہیں ممبئی کے کسی ریلوے سٹیشن کے اوپر چائے 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 میڈیا والے بڑے خوش مل گیا مل گیا والے بول دیا بولو ان کو بولا ایم آئیم والے نے ابھی میں چھوٹی چھوٹی سی رائفل استعمال کر رہا ہوں ایکے فورٹی سیون بیٹھی ہے ابھی اسی لیے یہ خانون تو لے کر آئے ہیں یہ خانون تو لے کر آئے ہیں لیکن نہ موڈی کو اور نہ امشہ امشہ کے نام کے اوپر میں حیدر آباد کے میرے تمام ذمہ داروں سے یہ کہتا ہوں میری اس بہن سے مجھے ملنا ہے جس نے امشہ کو بڑا پیارا سا نام دیا ہے سچ کشے آٹے کے تھیلے خسم سے میں بھی اور اصد بھائی بھی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں لیکن کبھی اسے دیکھ کر یہ احساس نہیں ہوا کہ ہاں یہ آٹے کا تھیلہ ہے اب جب جائیں گے جب وہ آئیں گے تو آپ کی طرف سے انہیں ہم ضرور کہیں گے خش کشے اے آٹے کے تھیلے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ موڈی اور شاہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خانون لے کر آ جائیں گے اور یہ خانون کا پالن پورے دیش بھر میں ہو جائے گا انہیں ہمارے نوجوانوں کی فطرت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے یہ یہ کیا ہے اسے کبھی پالا ہی نہیں پڑا ہے میں نے ایک نوجوان سے پوچھا اگر یہ خانون آ گیا اور کوئی آئے اور ادھیکاری افسر آئے اور ات سے پوچھے کہ دستاویز بتا تو اسی ملک کے اندر پیدا ہوا تھا تو میں نے کہا تو کیا جواب دے گا تو اس نے کہا میں کہوں گا کہ میرے دادا کے تین بیویاں تھے ہمارے تین دادیاں تھے دادا نے کس کے پاس کاغذات رکھے ہم کو پتہ ہی نہیں ہے اب دادا بھی نہیں ہے اور دادیاں بھی نہیں ہے اب کیا کرتے دوسرے سے پوچھا تو کیا بولیں گا تو بھلے ہمارے دادا بکریوں پالتے تھے بکری نے پورے کاغذ کھا گئی باہر جب بکری گھوم رہی تھی تو کتے نے بکری کو کھا گیا بی این سی کے ادھیکاری آئے اور کتے کو پکڑ کر لے کر چلے گئے کتہ بی این سی کے حوالے ہے اب جاؤ اور کتے کے پاس سے ڈاکومنٹس لے کر آؤ کتے کتے مطلب میں نے کتوں کو بولا ہاں ورنہ یہ مت سمجھنا میں کسی کو غلط بولا بھائی میں نے کتے کتوں کو بولا ہوں جو کتے میرے بھائی آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے آج تو پورے ملک میں آپ گھبرائے اس وجہ سے ہے کہ ہماری پردہ نشین بہنیں آج سڑکوں کے اوپر نکل آئی ہے اور یقین مانئے ہمارا اتحاس رہا ہے جب ہجاب میں ہماری بہنیں سڑکوں کے اوپر نکل آتی ہے تب انخلاب آتا ہے اور وہ انخلاب انشاءاللہ ہر اس شہر کے اندر جہاں پر ہماری مائے اور بہنیں ہر شہر کے اندر ایک شاہین باغ بنا چکی ہے ہم انہیں سلام کرتے ہیں پہلے ان کی طاقت تو آجماؤ بعد میں جب یہ میدان میں اتریں گے تو سوچو کیا حال ہوگا بار بار اور اگر ایک بات موڈی جی ہمیش شاہ صاحب ہم سے ہماری وفاداری پوچھتے ہو تو اس سے بڑھ کر اور کیا وفاداری ہو سکتی ہے کہ جب تم نے ہماری مسجد ہم سے چھینی تو ہم ناراض ہوئے لیکن اتنا بڑا احتجاج ہم نے نہیں کیا جب تم نے کشمیر میں ظلم اور زیادت ہی کی تو ہم نے اپنی ناراض کی جتائی لیکن اتنا بڑا احتجاج ہم نے نہیں کیا جب تم نے ٹرپل طلاف کے نام پر ہمارے شریعت کے اندر چھیر چھار کرنے کی کوشش کی تب بھی ہم ناراض ہوئے لیکن اتنا بڑا احتجاج نہیں کیا لیکن اگر یہ ملک سے ہمیں الگ کرنے کی بات تم سوچے گے بھی تو دیکھو ایسا منظر پورے ملک میں تمہیں دیکھنے کو ملے گا ایک بات ایک بات اچھی طرح سے کان کھول کے سن لو یہ خانون تم لاؤ گے اپنے بلبوتے کے اوپر کی میرے پاس تین سو سارے تین سو کے آکڑے ہیں ایمپیز ہیں میں کچھ بھی خانون لے کر آ سکتا ہوں لیکن جس دن تم میرے پاس کاغذات ماننے کے لئے آئے گے یقین مانو میں تمہیں اس خبرستان میں لے کر جاؤں گا جہاں پر میرے باپ دادا دفن ہے اور وہاں کی مکتی تمہیں دوں گا وہاں کی مکتی تمہیں دوں گا اور بتاؤں گا کہ یہ ہے میرے کاغذات میرا ملک یہ تھا اس ملک کے اندر میں پیدا ہوا تھا اور انشاءاللہ 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 اسی ملک کے اندر میں دفن بھی ہوگا میرے بھائیوں مجھے معلوم ہے کہ شیر کی دہار کا انتظار آپ لوگ کر رہے ہیں اور اتنے سہرے آئے ہیں تو خالی ہاتھ بھی تمہیں جانے نہیں دیں گے کچھ نہ کچھ تو ہم ضرور دے کر جائیں گے انشاءاللہ بس جاتے جاتے ایک نعرہ میں چاہوں گا آپ زوردار طریقے سے دونوں ہاتھ اوچھے کر کے اٹھائیے اور پیغام دیجئے اس ملک کے وزیر آزم کو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ہندوستان ہندوستان آت با شکریہ ہندوستان ہندوستان